یہ قسٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گھڑھا سلام علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ مہمان جیسا ویسی سواگت کرتے ہیں کوئی صداراً مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لئے صداراً بچھونا بچھا دیتے ہیں کوئی اور اچھا مہمان آیا تو اس کے لئے اور اچھا بستر بچھاتے ہیں آپ کے یہاں آپ کا داماد آیا اس کے لئے بہت اچھا بستر بچھاتے ہیں سمدھی آیا اس کے لئے بہت اچھا بستر بچھاتے ہیں پیر صاحب آئے تو ان کے لئے بہت اچھا بستر بچھاتے ہیں جیسا مہمان ویسی سواگت ہوتی ہے تو ملکوں کا بھی ایک مزاج ہے اور تحضیب ہے کہ جب کوئی ملک کا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے اور ائرپورٹ پر وہ اپنے قدم رکھتا ہے تو اس کی سواگت کے لئے وہاں کی حکومت کالین بچھاتی ہے وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا بلکہ کالین پر پاؤں رکھتا ہے اگر کسی بڑے ملک کا دنیا کے سپر پاور ملک کا طاقتور حکمر آتا ہے تو اس کے لئے کالین عام نہیں بچھائی جاتی بلکہ اس کے لئے صرف کالین لال کالین بچھائی جاتی ہے یہ لال کالین یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے سب سے بڑی سواگت ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے صدر کے لئے پرسی جن کے لئے جو کالین بچھائی جائے وہ لال کالین ہو تو لال کالین یہ سواگت کا سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے تو دنیا میں جب کسی کی سواگت کی جاتی ہے جب کسی کا استقبال کے آتا ہے تو اس سے اچھے سے اچھا بچھونا بچھائی آتا ہے جتنا اچھا مہمان ہوتا ہے اتنا اچھا بچھونا ہوتا ہے ملک کا سربراہ آرہا ہے اس کے لئے کالین بچھائی جاتی ہے اور اگر سپر پاور کا سربراہ سپر پاور کا پرسیڈنٹ آتا ہے تو اس کے لئے لال کالین بچھائی جاتی ہے یہ دنیا کا دستور ہے کہ سب سے بڑی سواگت سب سے بڑی عزت لال کالین بچھانے میں سمجھے ہی آتی ہے لیکن یہ قرآن یاد کرنے والے بچے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنی عزت والے ہیں کہ آپ کے نبی فرماتے ہیں یہ تعلیم چلتے ہیں تو خدا کے فرشتے ان کے لئے اپنے پرے بچھا دیتے ہیں پروں پر یہ چلتے ہیں دنیا میں سواگت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ کالین بچھائی جاتی ہے اور اگر بہت پڑے ملک کا سربراہ آتا ہے تو سب سے بڑی عزت افضائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لئے لال کالین بچھا جاتی ہے یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے لئے فرشتوں کے پر رب کائنات بچھا دیتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کا عزاج عزاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماؤا اِنَّ الْمَلَائِقَتَا لَعَلَا تَذَا عَجْنِحَتَهَا رَرْزَن لِتَالِبْلِمْ کہ بے شک فرشتے ان تالیب علموں کی خوشنودی کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جس پر یہ چلتے ہیں یہ تالیب علم چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو عزت دی دین کے علم حاصل کرنے والوں کے عزت دیتا ہے ایک چمار آج کے معاشرم بھی ظلیل والا آتا ہے چمار جوتا سینے والا آتا ہے تو نیچے زمین پر بیٹھتا ہے آپ کرسی پر بیٹھتے ہو آپ بستر چربائی پر بیٹھتے ہو وہ نیچے زمین پر بیٹھتا ہے ایک دوم آج کے سماج میں بھی جبکہ لوگ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ آتا ہے تو زمینی پر بیٹھتا ہے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے اس ترقی کے دور میں اور برابری کے نعرے کے دور میں بھی ایک چمار اور دوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی لیکن اگر یہی چمار کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے مدرسہ رضائے مصطفیٰ میں آ جائے حافظ بن جائے عالم بن جائے یہ چمار کا بیٹا جس سے سماج میں کوئی عزت نہ تھی کوئی وقار نہیں تھا لیکن اگر عالم بن جائے حافظ بن جائے چمار کا بچہ اور آپ سید صاحب ہو آپ شیخ صاحب ہو آپ خان صاحب ہو آپ انساری صاحب ہو لیکن اگر آپ حافظ نہیں ہو عالم نہیں ہو مسجد سے صداع آزان گنجے اللہ اکبر اللہ اکبر سب ہی جائیں مسجد ایک چمار کا بچہ جو حافظ قرآن بنا عالم دین بنا وہ بھی مسجد میں پہنچ گیا جب نماز پڑھانے کا وقت آئے گا سید صاحب اگر حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے مسلح امامت پر نہیں پڑھیں گے اگر شیخ صاحب حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے تو مسلح امامت پر نہیں پڑھیں گے انساری صاحب اگر حافظ نہیں ہے عالم نہیں ہے تو مسلح امامت پر نہیں پڑھیں گے لیکن چمار اگر حافظ ہے بن گیا عالم بن گیا تو ہمارے اسلام میں اور ہماری شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت میں اسی چمار کو حق حاصل ہے کہ وہ آگے بہے مسلح رسول پر اور امامت کرے سید بھی پیچھے ہوں گے خان بھی پیچھے ہوں گے انساری بھی پیچھے ہوں گے شیخ بھی پیچھے ہوں گے تو چمار کا سماج میں کوئی مقام نہ تھا دوم کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا لیکن علم دین کی برکت سے جب وہ نواز آ گیا تو علم دین نے اسے یہ اوچہ بقامتہ فرمایا کہ جو خاک تھا وہ اکسیر بنا جو ذرہ تھا افتاب بنا کہ یہ چمار اور دوم جو سماج میں کوئی عزت نہیں پاتا تھا لیکن مسجد خدا کے گھر میں گیا تو آپ سب پیچھے رہے اب مسلح امامت پر سب سے آگے چمار جو حافظ قرآن ہے اس نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی دوم اگر کلمہ دو ہے اور حافظ قرآن ہے تو وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھاتا ہے تو رب تبارہ و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ رب فرماتا کہ اللہ تعالیٰ علم درجات کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دیکھا دیا کہ چمار اور دوم بھی اگر حافظ قرآن بن جائے عالم دین بن جائے تو اسی چمار کو حق ہے جو حافظ قرآن ہے تو آگے بڑھ کر کے نماز پڑھایا آپ پیچھے رہے آئیں گے اور وہ چمار حافظ قرآن آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے گا وہ عالم دین جو چمار ہے وہی آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے گا رب تبارہ و تعالیٰ اس کے رسول نے اسے عزت عطا فرما دی کہ وہ حق تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اکسیر بنا ذرہ تھا افتاب بنا اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی تو آپ کرا فرماتا ہے وَيَرْفَوَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرْجَاتِ کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلن فرماتا ہے میرے دوستو میرے دینی ساتھ ہی ہو مدرسہ چلانا بہت دشوار ہوتا ہے قائم کرنا بہت آسان ہے لیکن مدرسہ چلانا بہت دشوار ہوتا ہے گھر گھر گھومیے چندہ کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں چندہ کرنے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن میرے دوستو چندہ کرنا اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا اپنی ذات کے لیے یہ تو عیب کی بات ہے لیکن دین کا دیا جلانے کے لیے دین کا چراغ روشن کرنے کے لیے دین کا پرچب لہرانے کے لیے دین کے چمن کو شہداد کرنے کے لیے چندہ کرنا عیب کی بات نہیں بلکہ فخر کی بات ہے اس لئے کہ سنتِ رسول میرے نبی تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کو پسند نہیں فرمایا میرے نبی کے پاس کوئی مانگنے والا آیا اسلام میں مانگنا جائز تو ہے اسلام میں مانگنا جائز ہے اور دینے کا تو ایک نظامی بنا دیا جسے کہتے ہیں زکاة کہ اگر آپ سو روپے رکھتے ہیں تو دھائی روپیہ زکاة غریب کو دیجئے غریب کو صدقہ کیجئے زکاة غریب کو دیجئے اسلام میں زکاة کا ایک نظام ہی بنا دیا دینے کا ایک نظام بنا دیا لیکن ہاتھ پھیلانا خود مانگنا اپنی ذات کے لیے میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا میرے نبی کے پاس مانگنے والا جب آیا تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے کہا ہاں حضور ایک ٹاٹھ پیالہ ہے میرے آقا نے کہا کہ جاؤ ٹاٹھ اور پیالہ لے آو وہ ٹاٹھ اور پیالہ لے کے آیا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو درہم میں نیلام کر دیا دو درہم میں نیلام کر دیا ایک درہم سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ اور ایک درہم سے ٹانگہ خرید کر کے لاؤ ٹانگہ خرید کر لائیا حضور نے خود بیٹ لگا دیا اس میں فرمایا جنگل جاؤ لکڑی کاتو اور لا کر بازار میں بیچو کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے پوچھا کیا حال ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا سے بڑے اچھے حال میں ہوں تو میرے آقا نے فرمایا کہ مانگنے والے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی پیشانی پر سے عدا ہوگا میرے نبی نے مانگنا پسند نہیں فرمایا لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب مسجد نبی مسجد نبی مدینہ شریف بنی تو میرے آقا نے چندہ کیا جب میرے آقا نے جنگے کی جنگے بدر کی جنگے ہوت کی جنگے خندق کی جنگے ہنین کی جنگے تبو کیا جنگے یرمو کیا جنگے موتا کیا تو میرے آقا نے چندہ کیا میرے آقا چندہ کر رہے ہیں وہ نبی جو مانگنے کو پسند نہیں کرتے لیکن اسلام کا دیا جلانے کے لئے اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے میرے آقا نے چندہ کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں اپنے لیے مانگنا عیب کی بات ہے لیکن دین کا دیا جلانے کے لیے اسلام کا چراغ روشن کرنے کے لیے مانگنا عیب کی بات نہیں بلکہ فخر کی بات ہے کیونکہ سنتِ رسول ہے آپ مدرسہ رضاِ مصطفیٰ جو آپ نے قائم کر رکھا ہے اس کے لیے آپ مانگتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے عیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے فخر کی بات ہے کہ آپ سنتِ رسول کی ادائیگی کرتے ہیں اور آپ چندہ مانگ کر دین کا قلعہ چلاتے ہیں اسلام کا یہ کارخانہ چلاتے ہیں مدرسہ جلا رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں چینپور کے مسلمانوں آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے مدرسہ قائم کیا میں آپ کو تحدیر سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی دین کی خدمت کی توفیق جو آپ کو اللہ نے دی ہے وہ قائم رہے یہ مدرسہ دین دگنا دگنی را چوبنی ترقی کرے آگے بڑھے اور آپ کی یہ محنت آپ کی یہ کوشش رب تبارک و تعالی قبول فرمائے میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں تقریر کا وقت نہیں ہے آپ ہمارے ہیں میں آپ کا ہوں ہمارا آپ کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ آپ کے نبی تاجدارِ بدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کلو سببین و نصبین ین قطعو اللہ سبب و نصبی ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ٹوڑی آئے گا لیکن نبی کا رشتہ روحانیت کبھی نہ ٹوٹے گا وہ صدا بہار ہے آپ نے غوث پاک پیرانے پیر پیر دستگیر کا دامن تھاما ہے سرکار پیرانے پیر پیر دستگیر بغداد والے پیر جن کی اولاد ہمجھ شریف کے ہیں جو سیدنا پاک کہلاتے ہیں سرکارِ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیروں کے پیر ہیں پیر دستگیر ہیں فرماتے ہیں انل جیلی محیوطی نصبی و آل آنی اللہ راسل جبالی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اللہ نے میری عزاس سے دین اسلام کو زندہ کر دیا اور اللہ نے وہ محبوبیت امکولیت عطا فرما دی کہ میری عزمت کا پرچم پہاڑوں کے چوٹیوں پر لارا رہا ہے سرکارِ غوث پاک فرماتے ہیں تبولی فی السماع والارد دکت و شاہ سو سعادت قد بدالی اے لوگو میری عزمت کا ڈنکہ زمین میں بجا جا رہا ہے میری عزمت کا ڈنکہ آسمان میں بجا جا رہا ہے سرکارِ غوث پاک پیران پیر پیدا ہوئے بغداد میں چینپور بغداد سے ہزاروں میر کے فاصلے پر ہے آپ چینپور کے رہنے والے ہیں خرب جوار کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں ٹارٹین گنج کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں گڑوا کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں رامانوش گنگ کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں ستبروا کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں رانچی کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں اور اسی ہندوستان میں کلکتہ ہے کلکتہ کے لوگ نہیں جانتے ہیں سہسرام کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں بناس کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں لیکن قربان جائیے سرکار غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر پیدا ہوئے بغداد میں لیکن ان کے تقویے کی خوشبو ایسی پھیلی ہے کہ چینپور والے بھی ان کو جانتے ہیں اڈالٹرین ننج والے بھی ان کو جانتے ہیں انہیں رانچی والے بھی جانتے ہیں انہیں بناس والے بھی جانتے ہیں ہر جگہ غوث عاظم کا چرچہ ہے غوث عاظم کا ذکر ہے موتر ہے اسی پوچھے کے صورت اپنا سہرہ بھی اور کہاں کھولے ہیں کہ اسو یاد میں خوشبو کہاں تک اور پیران پیر پیر دستگیر نے فرمایا مریدی لا تخف آشن فا انی ازوم ان قاتل اندل قتالی میرے مرید تم کسی دشمن سے لڑے رو اگر کوئی تم سے دشمنی کرے گا تو میں تمہاری طرف سے اس تمہارے دشمن سے جنگ اور قتال کروں گا تو سرکار غوث پاک کے شان میرالی ہے مرتبہ عالی ہے کہ جس پیر کے بندھن سے آپ بدھے ہیں وہ پیر کا دست کرم آپ پر ہے غوثی آزم فرماتے ان نا یدی علا مریدی کہ سمای علال ان لم یکن مریدی جیدن سانا جاید بے شک شرحات میرے مرید پر ہے اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے سر پر سرکار غوثی آزم کا ہاتھ فرماتے ہیں اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں کسی کا بیٹا نہانجار ہے پاپی گناہگار ہے لیکن وہی بیٹا نگاہوں کے سامنے بیچ ندی میں ڈوب رہا ہے تو باپ آگے بڑھے گا میرے دوستوں اور میرے دینی ساتھیوں آپ کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں ڈوبتے بیٹے کو بچاتے ہیں کوئی کہا کہے ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو مر رہا ہے مرنے دو تو تڑپ کر کہتے ہیں کچھ بھی ہے میرا ہی خون جگر ہے نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے کیسے ڈوبنے دو بلا تشبیع و تمثیر جب قیامت کا دن ہوگا ہشہ شروز ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جہنم کے آگ کے دریا میں سرکار غوث پاک کے گناہگار غلام ڈوب رہوں گے تو میری عقیدت کہتی ہے کہ سرکار غوث پاک آگے بڑھیں گے جہنم کے دریا میں ڈوبتے ہوئے اپنے مریدوں کو نکالیں گے ارشاد فرمائیں گے گناہگار ہے اسی اشار ہے گناہ میں ڈوبا ہے لیکن ہم اس سے نسبت غلامی تو جوڑی ہے میری محبت کا دیا تو جیل میں جلایا ہے سرکار غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں تو اچھا ہوں فرمایا وعزت ربی و جلالی میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا اپنے مریدین کی شفاعت کر رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے بھی میرے مریدین کو بھی جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا انہی غوث پاک پیران پیر کی اولاد سیدنا محمد بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آج سے تقریبا سات سو سال پہلے سرکار نبی کائنات کے حکم پر اس ہندوستان میں آیا ہے اور اس ہندوستان میں اپنی اسلام کا جھنڈا گاڑا خدا کے دین کو زندہ کیا ہے انہی غوث پاک کے لادلے سیدنا پاک کی نسبت سے آپ نے رضائے سیدنا قائم کیا ہے جو دین کا چراغ ہے دین کا دیا جل رہا ہے اور دین کی شمع یہاں سے حضرت کے نام سے روشن ہو رہی ہے میرے دوستو آپ کے درمیان بھی آج اسلام جو پاہ جاتا ہے وہ سیدنا ہی کیاتا ہے سیدنا ہی پاک کا فیضان ہے سیدنا پاک ہی کے ماننے والے نواب دعوت خان آج سے لگ بھگ چار سو سال پہلے دس سو اکتر ہی جی میں اس پلاموں میں آیا ہے آپ جاتے ہیں بیتلال نشن پارک بیتلال نشن پارک سے اتر جانب ایک راشتہ گیا ہے چھ سات کلومیٹر کے بعد آپ کے بہت بڑا قلعہ بھی لے گا آج بھی قلعے کے گھندرات بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا قلعہ تھا وہ قلعہ فتح ہوا نواب دعوت خان امجہ شریح کے مرید تھے سیدنا پاک کے پرپوتے سیدنا ابو المالی قدسہ سالو عزیز کے مرید تھے سیدنا پاک کے ماننے والے تھے وہ آج بھی مسجد پلاموں قلعے میں بنی ہی دی اور شہدہ کی مزاریں زبان حال سے کہا رہی ہیں کہ ہم نے اس علاقے میں اسلام کا دیا جلا ہے اسلام کا چراغ روشن کیا ہے اور اپنے خون سے اسلام کے چمن کو شہداب کیا ہے تو بردوستو سیدنا پاک کا فیضان آج سے بہت دنوں پہلے آپ کے درمیان سیدنا پاک کا فیضان پہنچا آج آپ اور ہم جڑے ہیں اور ہمارا اور آپ کا تعلق نہ ٹھوٹنے والا تعلق ہے آپ کے نبی فرماتے ہیں لیکن نبی کا رشتہ روحانیت کبھی نہ ٹوٹے گا وہ صدا وہاں رہے گا میرے دوستو نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کپڑے کی دکانوں میں آپ جاتے ہیں کپڑوں کو اٹھا اٹھا کا چونیے دنیا کہے گی پاگل ہے دنیا کہے گی پاگل ہے کپڑوں کو اٹھا اٹھا کا چونیے دنیا کہے گی پاگل ہے لیکن آدھا گز کپڑا لائی ہے قرآن شریف سے لپیٹ دیجئے قرآن شریف سے کپڑا لپٹ گیا تو اس کپڑے کو جو قرآن سے نسبت ہو گئی آپ چونتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں وہی کپڑا دکان میں تھا تو چونتے نہ تھے اور کپڑا قرآن سے لپٹ گیا اور کپڑے سے نسبت ہو گئی قرآن کی تو کپڑا بھی عزت والا ہو گیا عزبت والا ہو گیا کپڑے کی تقدیز سمر گئی کپڑا نسبت قرآن سے پائے تو کپڑے کی تقدیز سمر جائے اور آپ کی نسبت حضور غوث پاک سے ہو جائے تو آپ کی بگلی تقدیر بنے بگڑا مقدر سمر جائے ولی میں یہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کھڑے ہو کے صلاة والسلام